رجب رکھتے تھے کبھی کبھی پورا پورا مہینہ شابان کے روزے آپ رکھتے تھے اور پندرہ شابان جو بہت مبارک رات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کا کیاں رات کی تحجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے پندرہ شابان بھی قریب ہے روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سوا پنج انگلیاں پہلا سنو مشرک دوسرا شاہن دل میں بغض کینا رکھنے والا تیسرا المسبل متقبر متقبر تکبر کرنے والا چوتھا آقن لے والدے والدین کو برباد کرنے والا ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچہ بول ہو جائے گصہ کی کا اس کو نافرمان نہیں کہتے ہیں آق آق ہوتا ہے پھاڑ دینا ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے اس کی اسرات بخشش نہیں ہوتی وَمُدْمِنُوا خَمَرٍ اور روز شراب پینے والا روز شراب پینے والا آدھی نشے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا معافی نہیں ہے یہ تکبر نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے جو والدین کی ناف فرمانی نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ شراب نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے اگر یہ چھوڑ دے سب معاف ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھوکے پاک کر دیتا اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کہ زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے سوری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہہے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے اور آگے رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں شیطان قید آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں کیوں نہ مراد قید ہو جانا تو تو کسی کو زنجیروں میں باندھاؤ وہ چلتا نہیں سکتا چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کے جامہ میں نہیں دیں جمعہ جاوانگے جمعہ کئی جمعہ بھی نہیں پڑتے عید تے جاوانگے کوئی عید بھی نہیں پڑتا یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو وہ سینما کا جو تھا نا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے وہاں امنے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے کہا لیکن میں چلنا تھا میرے ساسا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی کہا کیا مطلب کہا جی یہی کہا جی زندگی دی پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ باؤڈ چالیس پینتالیس سال میں کہا جی پہلی نماز کہا ہاں جی پہلی نماز جمعہ پڑھے عید نہیں قدی نہیں آج پہلی نماز دوڑ پچھے پڑھی شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے نہیں عید نہیں قدی نہیں آج پہلی نماز دوڑ پچھے پڑھی شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں